اسلام علیکم ٹوالاپ میں ویورس آج میں آپ لوگوں کو سکھانے جا رہا ہوں مین میڈین موڈ مین پھر میڈین اور موڈ پہلا ہم سکھیں گے مین کیا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس کوسٹن ہوگا یہ والا سب سے پہلے کرنا ہے جب مین نکالنا ہے تو ہم اس کو انکریزنگ آرڈر میں لینا ہے انکریزنگ آرڈر میں لینا ہے کیا ہے انکریزنگ آرڈر میں سب سے پہلے ادھر ون آئے گا پھر ٹو پھر سری تو نہیں ہے پھر فورت پھر فائو پھر سکس پھر سیون اور پھر ایٹ اس میں کیا کرنا ہے میں یہ دو آگے والے دو اور لاسٹ والے دو بیج میں انسرکل کرنا ہے اور یہ اس کا مین ہوگا بس اتنا یہ انسر ہے یہ اس کا مین ہوگا کیا کرنا ہے ٹو ون فائو سیون ایٹ تو ہمیں سب سے پہلے اس میں کیا کرنا ہے ان چیزوں کو ہمیں انکریزنگ آرڈر میں لینا ہے ون ٹو فائو سیون ایٹ اور پہلے والے دو کو رکھنا ہے لاسٹ کے دو بھی چھوٹنے ہیں اور بیچ میں جو ہے اس کا انسرکل کر کے وہی مین ہوگا تو اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد اگر یہ تب ہوتا ہے جب یہ والا تب ہم کر سکتے ہیں یہ والا رول جب ہمارے پاس نمبر آف ٹرمز جب ہمارے پاس آرڈ ہوتے ہیں آرڈ ہوں گے تب جا کے ہم اس رول کو اپلائے کرتے ہیں لیکن اب بی پارٹ جو ہے اگر ہمارے پاس نمبر آف ٹرمز even ہوتے تب جا کے ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے پاس نمبر آف ٹرمز even ہوتے تب جا کے ہم کیا کرتے ہیں تب جا کے ہمیں کیا کرنا ہے ہم اسے ایگزامپل کو لیں گے for example one two five seven eight اور پھر لکھیں گے nine ٹھیک ہے یہ دو اور یہ دو بیچ میں ہمارے کتنے بچ گئے دو ان دونوں کو کیا کرنا ہے میں ان دونوں کو ہمیں یہاں پہ کرنا ہے ان دونوں کو ہمیں پلس کرنا ہے یہ پلس کرنا ہے یہ بارہ بنیں گا اور اپان ان کا ٹو کرنا ہے اپان ان کا ٹو کرنا ہے یہ بنے گا بارہ ٹو اور اس کا انسر چھے آئے گا ٹھیک کیا کیا یہاں پہ میں نے سمجھ میں آیا جب ہمارے پاس number of term od ہوتے تب جا کے ہم middle term کو split کرتے اس کو باہر نکالتے پھر وہی آنسر ہوتا ہے جب ہمارے پاس number of term even ہوتے تب جا کے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں پہلے دو پہلے والی کی طرف چھوڑنا ہے اور لاسٹ کے دو بیچ میں جتنے دو بچتے ان کو کیا کرنا ہے ان کو ایڈ کرنا ہے اور ایڈ کر کے ان کے پھر اپنے ٹو کرنا ہے ٹو سے کٹے گا اور چھے آنسر آیا اور اس کے بعد میں سکھانے جا رہا ہوں بھی وہ ہے میڈین میڈین میں کیا ہوتا ہے میڈین میں کیا ہوتا ہے میڈین میں بھی یہ ہوتا ہے جب ہمارے پاس نمبر اپٹر ارمز آرڈ ہوتے تب جا کے ہمارا بیچ والا جو رقم ہوتا ہے وہ باہر نکالتا ہے لیکن جب ہمارے پاس نمبر اپٹر ارمز آرڈ ہوتے جب آرڈ نمبر اپ ٹر ارمز ہوتے تب جا کے ہم کیا کرتے اس میں اس میں سب سے پہلا کوچن ہم لیں گے ون ٹو چھوی فور فائیو ون ٹو چھوی فور فائیو اگر ہم یہ اور یہ کٹے گا بیچ میں آرڈ رہ گئے تو یہ آنسر نکل آئے گا ہم اس کا آنسر تو سیکس کریں گے یہاں پہ تو یہ دو اور یہ دو بیچ میں یہ دو بج گئے تو ہم اس کو کیا کریں گے یہاں پہ ہم اس چیز کو یہاں پہ ہم این پلس ون اپان ٹو بھی کر سکتے ہیں تو اس کا آنسر نکل آتا ہے نمبر اپٹر ارمز جب ہوں گے آرڈ ہوتے تو پھر کیا کرتے ہیں سوری اس کو ہم کڑیں گے یہاں پہ ہم کریں گے نمبر اپٹر ارمز جب ایسا ہوگا کوئسن ہمارے پاس تو ہمارا یہ فارمولہ ہوگی این پلس ون اپان ٹو این پلس ون اپان ٹو یہاں پہ لاسٹ میں فائو ہے فائو پلس ون اپان ٹو اور سیکس اپان ٹو تھری آنسر ایف وی کن سیمی ایدھر کریں گے یہاں پہ ہم میڈل ٹرم تو بھی تین آئے گا اور ایک کوئسن لوں گا میں سیکھنے کے لئے ون فور فائو نائن دیکھو اس کے دو رول ہیں یہ دو اور یہ دو چھوٹتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کیا کرتے ہیں پھر اس چیز کا کیا کرتے ہیں تو پھر اس کا بیچ والا پائنٹ وہ ہی نکال دے لیکن یہاں پہ 10 پلس 1 11 11 اپ آن ٹو ٹو نائن سواری 11 اپ آن ٹو ٹو فائز آر ٹین ادھر ایک بچہ اوپر پوائنٹ پھر نیچے فائو یہ فائو پوائنٹ فائو اس کا یہ نکالتا ہے لیکن جب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب ہمارے پاس اب جب ہمارے پاس آئے گا اسی اسی میڈین میں اگر ہمارے پاس کوسٹن ہوگا 123456 یہاں سے دو یہاں سے دو بیچ میں یہ دو بچ گیا ہم ان چیز کو وہاں پہ پلس نہیں کر سکتے ہمارے پاس فارمولا ہے کیونکہ یہ میڈین کی ہے فارمولا کہے n بائی ون پلس n پلس ون اپ آن ٹو یہ ہمارے پاس فارمولا اس فارمولا کو یاد رکھنا ہے لیکن میڈین میں جب ایسا ہوگا تو ہم کیا کرے گے سکس اپ آن ٹو پلس سکس پلس ون اپ آن ٹو فارمولا کے حساب سے n ترم یہاں پہ سکس بنتا ہے تو سکس پلس ون اپ آن ٹو دو سے کٹے گا اور پھر یہ دو سے کٹے گا یہاں پہ 3 پلس 3 پلس ون اور یہ رہ گا 7 اس کا انسر نکل آیا ٹھیک ہے اس کا انسر پھر 7 نکل آیا کیا کرنا ہے 1 2 3 4 5 جب ہمارے پاس ایسا ہوگا تو پھر ہم کو لکھنا ہے n اپ آن ٹو پلس n پلس ون اپ آن ٹو تو پھر اسی حساب سے فارمولا کے حساب سے ان نمبرز کو ڈالنا ہے پھر کاٹنا ہے پھر یہاں پہ 7 آنسر میں رہایا لیکن یاد رکھنا یہ میڈین کی فارمولا ہے ٹھیک ہے یہ ہے میڈین کی فارمولا کیونکہ میڈین میں جب نمبر آف ون نمبر آف ٹرمز جب کیا ہوں گے ایون نمبر آف ٹرمز ایون جب ہمارے پاس یہ ایون نمبر آف ٹرمز ایون ہوتے تب جا کے ہم یہ فارمولا لگا جب آڑ ہوتے تو ہمیں پتا ہے کہ بیچ والے ٹرم کو ہم سپلٹ کرتے اس کو باہر نکالتے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد میں آپ لوگ کو سکھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے موڈ موڈ کیا ہے دیکھو اگر ہمارے پاس ہوگا ایسا 1 2 3 3 2 3 یہ دیکھو یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم کو کرنا ہے یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے 1 2 3 4 4 دفعہ کیا آیا ہمارا 3 آنسر یہ ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے ہائسٹ فریکونسی ہائسٹ فریکونسی ہمیں دیکھ رہی کیونکہ ہائسٹ فریکونسی تو یہی ہے 3 1 2 3 2 2 1 آنسر اسمیں بس اتنا ہی ہی میں آپ دکھاؤں گا اگر مانو 1 5 آپ پڑھا رہے تو آپ لوگ نے کیا ہے تو آپ لوگ نے ہے کسی بچے کی نمبر پہلے 0 پھر 0 پھر اس کے 5 مع پی پر پھر آئے چار پھر آئے پانچ ایک دو تین چار پانچ پھر آئے چھے اس کا پیرنٹ آپ لوگ کے پاس آتا ہے وہ آپ لوگوں سے کہے گا میرا بچہ میری بچی کی پاپ فارمنس کیسی ہے تو آپ تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے پہلا ٹیسٹ جو میں نے لیا اس میں زیرو آیا پھر دوسرے ٹیسٹ میں بھی زیرو پھر دوسرے ٹیسٹ میں پانچ مارکس لیا پیپر میں پھر چار پھر آپ کو اس کی پرسنٹیج بات آنی ہے اس کی ایوریج کیا ہے تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ پلس یہ پلس اور یہ ان کا پلس کرنا ہے فائیو پلس فور پلس فائیو پلس سیکس یہی ہے نا فائیو پلس فور پلس فائیو پلس سیکس اس کا کیا ٹوٹل ہو گیا فائیو فائیو ٹین ٹین سیکسٹین ٹوانٹی ٹوانٹی ٹیسٹ ہم نے کتنے لی یہاں پہ یہاں پہ پہلے ٹیسٹ میں ہم نے زیرو پھر زیرو ایک دو تین چار پانچ ٹیسٹ لے ہم نے تو اس کا یہ ہوگا چھ اور چھ اٹھارا چھتین اٹھارا اور ہمارے پاس ادھر پوائنٹ دو اور پھر چھتی اٹھارا ہم اس کو کہہ سکے گی ہر کسی پیپر میں یہ تھری پوائنٹ تھری پرسنٹیج اس کے ہر کسی پیپر میں تھری پوائنٹ تھری پرسنٹیج رہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو میں نے یہ سکھایا میڈین موڈ اور میڈین موڈ اور مین سکھایا اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا مت بھولے اور اپنا بیل کا آئیکان دبانا اس پہ نوٹفکیشن آل رکھنے تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملیں گے تو اگر آپ کو پہنے والے ہر واقفید جیدیر کی اگر آپ کو پہنے والے ہر ویڈیو پنے والے ہر ویڈیو پہنے والے ہر ویڈیو پہنے لیں گے